پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل گرفتار ملزمان خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو آج اتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب کی جانب سے خاجہ برادران کے مزید جشمانی ریمانٹ کی استعداہ کی جائے گی چودری برادران کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا ریفرنس نائن سی ریفرنس کی حتمی منظوری کے لیے اتصاب عدالت میں سماع تاج ہوگی نیب کے مطابق چیئرمن نیب نے انکوائری بند کرنے کی منظوری دینی ہے چودری پرویز علاہی اور شجاعت حسین کے قلاب پلاٹو کی غیر قانونی فروفت کا کیس چل رہا تھا گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف اور دیگر ملزمان کے کیس پر سماعت آج اتصاب عدالت میں ہوگی عدالت نے بیانات کلم مند کرنے کے لیے دواہان کو طلب کر رکھا ہے مقدمے میں راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ ملزمان نامزد ہیں وزیراعظم عمران خان آج لاہور آمد متوقع عمران خان گورنر وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کریں گے پنجاب حکومت کی گورننس کے حوالے سے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا سانحہ ساہیوال کی متاثرہ فیملی سے بھی ملاقات کا امکان پوری رات پورا دین ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پاپ پہ چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور سینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ سانحہ ساہیوال مقتول خلیل کا بھائی حکومتی رویے پر پھٹ پڑا حکومت ہماری داد رسی کی بجائے ہمیں رسوا کر رہی ہے صدر اور چیئرمن سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بولایا سارا دن سڑکوں پر خار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مقتول کے بھائی جلیل کی دہائی مقتولین کے وکیل شہباز بخاری کہتے ہیں سی ٹی ڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا وزراء خاندان کا مزاگ اڑا رہے ہیں عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبودار ہو چکا ہے خدارہ مظلوموں کو انصاف دیں کوئی ایسا بندہ سامنے لائے جائے جو سپورٹ کر سکے اور اس وزن کو آگے لے کے چل سکے وزیر اطلاعات کے خلاف فنکار بھی بول اٹھے وزیر ثقافت کے پاس ہر تعلیم ہے بگر ثقافت کی نہیں اداکار شان نے فیاض الحسن چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو ہارٹ سپیشلس سے برین سرچری نہیں کرائے جا سکتی شان شاہد تیز رفتار کار روحی نالا میں گر گئی ریسکیو حکام کے مطابق خادثہ میں بائیس سالہ علی عویس جان بہت تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو بحریہ ٹاؤن اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں عدیل شان اور آصف شامل رکھ والے ہی چور نکلے زلائی کچہری کے مال خانے سے موٹر سائیکلیں چوری ہونے کا انکشاف چار پولیس اہلکار موٹر سائیکلوں کی چوری میں ملوث نکلے لائر مال پولیس نے پیٹی بھائیوں کو دھر لیا گرفتار ملزمان موٹر سائیکلیں چوری کر کے بلال گنج میں بیچتے تھے ایس اچو لائر مال انجر مال کے علاقے میں قتل کی ایک اور بارداد بیس سالہ لڑکی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا پولیس اور تحقیقاتی ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے گزشتہ رات سٹیج ادھاکارہ شہناس کو بھی مبینہ طور پر قتل کیا گیا مغلیہ فرنیت امیر کا ایک اور شاہکار آشکار شاہکلا میں اکبر مادشاہ کے دور کا شاہی ہمام دریافت فرش پر لال پتھر اور دیواروں پر کنکر لائم پلسٹر استعمال کیا گیا ہمام میں پانی اور سٹیم چینل کا سسٹم بھی موجود ٹرافک قوانین کا اعترام محفوظ سفر کا زامن پنجاب گروپ آف کالوجز کے زیرے تمام ٹرافک قوانین سے آگاہی کے لیے کنال روڈ سے اچھرا تک واؤت سی ٹیو اور طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکت چھوٹی سی گلتی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹیو لیا کتری مالک زمانہ بڑے شاک سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے لیجنڈ ادھاکارہ روحی بانو بیماریوں اور زمانے کی بے حصی کے خلاف جنگ ہار گئی ترکی کے شہر اسطمبول کے اسمانیہ اسپتال میں دس روز سے ونٹی لیٹر پر تھی نفسیات میں ایمے کرنے والی گردے اور نفسیاتی امراض میں مقتلع تھی اللہ مغفرت فرمائے ان کی اور جس کرب اور جس تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو اس سے ازاد کیا ہے اور جہاں بھی وہ ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ میں ہوں آج جو ان کے انتقال کی خبر ملی بڑی تکلیف ہوئی اللہ ان کے درجات بلند جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے تو وہ روحی بانو ہو جاتی جھوٹ پہ اس کی ادھاکاری پہ سچ کا گمان ہو جاتا تھا وہ واحد آرٹسٹ ہے جو پونہ انسٹیوٹ میں پڑھائی جاتی تھی وہ ایک سچی سچی ادھاکارہ تھی لوگ اس کو خبتی بھی کہتے تھے فلم ٹی وی اور سٹیج کی نامور فنکارہ کے انتقال پر فن کے دنیا میں بھی سوگ راشد محمود پرویس کلیم اور شان شاہد کی جانت سے اظہار افسوس روحی بانو نے بڑے کرب میں زندگی گزاری اللہ مغفرت کرے ادھاکار شان اور فلیٹیز ہوتل میں نمل یونیورسٹی چھٹی گراجویشن نائٹ گوورن پنجاب وزیر آزم کی بہن علیمہ خان کرکیٹر وسیم اکرم ادھاکار شان سمیت اہم شخصیات شریک گلوکار ساہر علی بغدہ نے اپنی آواز کا جادو جگہ کر سمہ باندیا